ویہان اپنے ماتا پتا کا اکلوتا بیٹا تھا لیکن گھر کی ساری ذمہ داری کے ساتھ ساتھ اس کی چار چھوٹی بہنوں کی ذمہ داری بھی اسی کے سر پر تھی ابھی اس نے دسوی کے امتحان دیئے تھے کہ اس کے پتا کی موت ہو گئی اس اجانک حادثے کی وجہ سے اسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنی پڑھائی کو بیش میں چھوڑ نہ پڑا لیکن اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک کامیاب انسان بننا چاہتا تھا لیکن قسمت اسے ایک الگ راستے پڑھ لے گئی اور ویہان نے چپ چاپ قسمت کے لکھے کو قبول کر لیا کچھ سمیں کے بعد اپنے گھر کے پاس ہی کئی جگہوں پر کام کرتا رہا جیسے جیسے سمیں آگے گزرا گزرا جا رہا تھا خرشے بھی بڑھتے چلے جا رہے تھے وہ ان حالات سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا اسی پریشانی اور مشکل میں اس کا دل بہت زیادہ پریشان تھا ایک دن اس کے کزین نے اس سے کہا کہ وہے ویدیش جا رہا ہے ایک اچھی نوکری کے لیے اگر تم چلنا چاہو تو میرے ساتھ چلو ویہان نے کچھ دیر سوچا اور پھر ہاں کر دی سچ تو یہ تھا کہ وہے بھی اپنے حالات سے تھک چکا تھا کچھ دن لگے ماں اور بہنوں کو منانے میں اور آخر کار وہے مان گئی ویہان کی بڑی بہن کا رشتہ پکا ہو چکا تھا اور وہے اپنی بڑی بہن کے شادی بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتا تھا جس کے لیے اسے بہت سارے پیسوں کی ضرورت پڑتی انہی سوچوں اور امیدوں کے ساتھ اپنی ماں کا آشیرواد لے کر وہے اٹلی کے لیے نکل چکا تھا اور ائرپورٹ کی طرف چلا گیا پہلے وہے اپنے چاچا کے گھر جا کر ان سے اپنے گھر والوں کی دیکھ بھال کا وعدہ لیا کیونکہ اس کے گھر میں اس کی ماں بہنیں اکیلی تھی وہے انہیں اکیلہ چھوڑتا نہیں چاہتا تھا لیکن پیسے کی خاطر اور اچھی جاب کی خاطر اسے اپنوں سے دور ویدیش میں کام کرنے جانا پڑا ائرپورٹ پہنچا تو سامنے اس کا کزن کھڑا تھا وہے دونوں ایک ساتھ اٹلی جا رہے تھے ویہان نے آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور کچھ دیر کی چیکنگ کے بعد جہاز میں سوار ہو گئے تھے ویہان کا دماغ اپنے گھر میں علشا ہوا تھا وہے پریشان تھا کہ وہے ساب اکیلے کیسے رہیں گے اس پریشانی میں ڈوبے ڈوبے نہ جانے کب ویہان کو نیند آ گئی تب ہی ویہان اپنی نیند سے باہر نکلا کیونکہ اس کی فلائی ٹکلی پہنچ چکی تھی وہے اپنے کزین کے ساتھ باہر آیا آ کر ٹیکسی لی کچھ دیر بعد وہے دونوں ایک بہت پرانے سے علاقے میں پہنچے وہاں عجیب پرانے ٹوٹی پھوٹی سی بلڈنگ بنی ہوئی تھی اور عجیب عجیب سے لوگ چاروں طرف تھے ایک پل کو ویہان کا دل اس ماحول سے گھبرا گیا اور اس نے چاہا کہ واپس بھاگ جائے پھر اس نے حمد کر کے آگے خدم رکھا یہ ایک بہت پرانی اور ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ تھی ویہان تو بہت خوبصورت اور انتی والے دیش کے سپنے سجا کر یہاں آیا تھا وہے سب چکنا چور ہو گئے اس کا دل کیا کہ وہے یہاں سے بھاگ جائے یہاں پر ہر طرف بدبو پھیلی ہوئی تھی یہ دیکھ کر ویہان کو الٹی آنے لگی دل پر پتھر رکھ کر وہے اسی طرح چوتھی منزل تک پہنچ گئے سامنے ہی ان کا فلیٹ تھا اندر گئے تو وہے دھول مٹی سے اٹا ہوا تھا ایسا لگتا تھا صدیوں سے یہاں کوئی رہا ہی نہ ہو ویہان نے ناک پر رمال باندھ لیا اور اس کا کزن بھی اسی کے جیسے حالات سے گزر رہا تھا انہوں نے ہمت کر کے وہاں کی صفائی شروع کر دی اور کچھ گھنٹے کی محنت کے بعد اس فلیٹ کا کچھ حال بہتر کر پائے سارے کام کرنے کے بعد وہے دھکان سے چور ہو گئے تھے اور اب انہیں کچھ کھانے کے بارے میں سوچنا تھا تب ہی ان کا ایک پڑوسی ان کے لیے کچھ سینڈویش اور کافی لے کر آ گیا ویہان اور اس کے کزن نے وہے جلدی جلدی کھایا اور اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے کیونکہ اگلی صبح انہیں اپنی نوکری پر جانا تھا اگلے دن سے ویہان نوکری پر جانے لگا دھیرے دھیرے اب اسے یہاں کے ماحول اور رہن سہن کی عادت پڑ گئی تھی جس بلڈنگ میں ویہان رہتا تھا اسی بلڈنگ کے تیسرے فلور پر ایک لڑکی رہتی تھی جہاں پر ویہان رہتا تھا ویہان کی اس سے پہلی بار ایک سوپر مارکٹ میں ملاقات ہوئی یہ ان کی پہلی ملاقات تھی وہ لڑکی آگے اپنی ٹرولی لے کر کھڑی تھی اور ویہان ایک دم اس کے پیچھے تھا اگلی باری کاؤنٹر پر اس لڑکی کی تھی لیکن وہ اپنے پرس میں بری دھرا الجھی ہوئی تھی تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر پریشانی تھی ویہان نے اس سے وجہ پوچھنی چاہی لیکن ویہان کو وہاں کی بھاشا نہیں آتی تھی تب ہی کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی جو ایک انڈین تھی اسے بتایا کہ وہ لڑکی اپنا پرس کہیں کھو چکی ہے اور اب اس کے پاس یہ سب خریدنے کیلئے پیسے نہیں اس مشکل کو دیکھتے ہوئے ویہان نے اس کو منع کرنے کے بعد بھی اس لڑکی کا بل ادا کر دیا وہ لڑکی اس کا بہت بہت شکریادہ کرنے لگی باہر آ کر اس نے تو ویہان سے بات کرنی شروع کی تو ویہان حیران رہ گیا لڑکی سمجھ گئی کہنے لگی میری ماں ایک ہندوستانی ہے اسی لئے مجھے ہندی آتی ہے اس کے ساتھ چلتے چلتے ویہان نے ایک بات نوٹ کی کہ وہ اسی کے روٹ پر چل رہی ہے اور جب ویہان نے اسے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اس بیلڈنگ میں رہتی ہے جہاں ویہان جا رہا تھا اس اتفاق پر وہ دونوں مسکراؤ تھے اس لڑکی نے بتایا کہ وہ ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا نام عدیتی ہے اس طرح بڑھتے بڑھتے دونوں کی باتیں بھی بڑھیں اور ملاقاتیں بھی بڑھ گئیں اور وہ اچھے دوست بن گئے ویہان اپنی شفٹ پوری کر کے آ رہا تھا کہ راستے میں عدیتی اسے دکھائی دی اس کی صورت بڑی اداس تھی وہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ اتنی پریشان کیوں ہو تو اس نے بتایا کہ اس کے ماتا پتا کا آپس میں جھگڑا ہو گیا ہے تم پریشان مت ہو میں تمہارے پیرنٹ سے بات کروں گا ویہان کی بات سن کر اس نے ویہان کو دیکھا اور کہنے لگی کہ انہیں تم اور میں کیا کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا اس کی بات سن کر ویہان کہنے لگا سب ٹھیک ہو جائے گا عدیتی ویہان کے لیے ایک سچے دوست جیسی تھی اور وہے خود بھی ایک دوست ہونے کے ناتے ہر فرض نہیں بھانے کو تیار رہتا تھا پھر کچھ دن بعد اچانک ہی عدیتی کہیں گوم ہو گئی کافی دنوں تک عدیتی نظر ہی نہیں آئی اس کا فون بھی سوچ آف تھا ویہان نے اس کی ایک فرینڈ سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہے اپنے پیرنٹ کے ساتھ گئی ہے ویہان کو تھوڑا برا بھی لگا کہ وہے بینہ مجھے کچھ بتائے ایسے کیسے جا سکتی ہے پھر ویہان سوچنے لگا لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بات جو وہ مجھے بتائے کچھ دن تک ویہان عدیتی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا کہ نجانے کیوں اس طرح وہ اچانک یہاں سے چلی گئی پھر ویہان کو خیال آیا کہ شاید اس کی وجہ اس کے ماں باپ ہوں انہی دنوں ویہان نے ایک دوسری جگہ نوکری کرنے شروع کر دی تھی ویہان ایک دن میں تین تین نوکرییاں کر رہا تھا اس کے بعد بھی خرشے تھے کہ خدم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے ویہان نے نجانے کتنی بار وہ بچت کرنے کی سوچی تاکہ اس بدبودار علاقے سے کسی اچھی دگا پر فلیٹ ڈھون سکے لیکن ہر بار ہی کوئی نہ کوئی خرش آ جاتا تھا اب بھی وہ بچت کرنے کی سوچ رہا تھا کہ اس کے خاندان میں کسی کی شادی ہونی تھی گھر والوں کو ایک بڑی رقم خرش کے لیے چاہیے دی تاکہ وہ اچھی طرح شادی میں شاپنگ کر سکے گزرتے سمیں کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی بڑھتی جا رہی تھی ویہان کو ایسا لگنے لگا کہ اسے اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور زیادہ کام کرنا پڑے گا انہی دنوں ایک انون نمبر سے ویہان کے پاس کال آئی کال لیسیو کرتے ہی اسے جو آواز سنائی دی وہ چونک گیا یہ کوئی اور نہیں عدیتی بول رہی تھی ویہان نے اس کے بارے میں پتا کیا تو اس نے بتایا کہ اس کے پاپا کا ٹرانسفر ہو گیا تھا اس سے پہلے کہ میں تمہیں انفارم کرتی میرا فون نہ جانے کہاں کھو گیا اور تم سے ملنا اس سمیں میرے لئے ممکن نہیں تھا پھر وہ دونوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے ایک دن عدیتی اپنی ماں سے ملانے ویہان کو اپنے گھر لے گئی جب ویہان نے اس کی ماں کو دیکھا تو وہ ویہان کو جانی پہچانی لگی حالکہ وہ اپنے دماغ پر بہت زور ڈال رہا تھا لیکن اس کو یاد نہیں آیا کہ اس نے عدیتی کے ماں کو کہاں دیکھا ہے لیکن ویہان نے عدیتی کے ماں کو پوچھ لیا کہ آنٹی مجھے ایسا لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے اس کی بات سن کر عدیتی کے ماں ہس کر بولی میں تو سالو سے یہاں اٹلی میں رہ رہی ہوں اور تم تو ابھی آئے ہو تو تم مجھے کیسے جان سکتے ہو حالکہ ان کی بات میں دم تھا لیکن کئی دنوں تک ان کا چہرہ ویہان کے دماغ میں گھومتا رہا ویہان اور عدیتی اپنی اپنی زندگی میں ویست ہو گئے تھے لیکن جب بھی کوئی خاص بات ہوتی وہ عدیتی کو فون کر کے ضرور بتاتا تھا ایک دن ویہان نائٹ شپ سے واپس گھر لڑ رہا تھا تو راستے میں اچانک شور سنائی دیا ویہان نے آگے جا کر دیکھا تو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا ایک لڑکی زمین پر پڑی کر آ رہی تھی ویہان تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو ہاسپٹل لے گیا اور امرجنسی میں ایڈمٹ کروایا اگلے کچھ گھنٹے ویہان ہاسپٹل میں ہی رہا صبح ڈاکٹر نے آ کر اسے بتایا کہ وہ لڑکی ہوش میں آ گئی ہے اور آپ اب ان سے مل سکتے ہیں ویہان دھڑکتے دل کے ساتھ روم میں داخل ہوا وہ لڑکی ویہان کو دیکھ کر مسکرائی اور بولی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری جان بچائی ویہان نے کہا کوئی بات نہیں انسانیت کے ناتے یہ میرا فرض تھا تھوڑی دیر بعد وہ آنکھیں مون کر لیٹ گئی ویہان نے اس کی طرف دیکھا اس کے نئے نقش بہت خوبصورت تھے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی ویہان کی نظریں اس کے بالوں پر ٹھہر گئیں گولڈن کلر کے بال اس کے چہرے کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا رہے تھے اگلے دن ویہان نے چھٹی کر لی وہ پورا دن اس لڑکی کی دیکھ بھال میں گزار رہا تھا وہ ویہان کے اس پرتاؤں سے بہت زیادہ اٹریکٹ ہو گئی ویہان نے بھی اس کا خیال لکنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی کچھ دنوں بعد وہے اسپتال سے ڈسچارج ہو گئی تو ویہان اس کے گھر اس کو چھوڑنے چلا گیا وہے بھی ایک فلیٹ میں رہتی تھی لیکن اس کا فلیٹ ویہان کے فلیٹ سے لاکھ گنا اچھا تھا ویہان نے اس کو کمرے تک پہنچانے میں اس کی مدد کی پھر کچھ کھانے کا انتظام کیا شام سے پہلے ویہ دوا لے کر سو گئی دیرے دیرے اب ویہان کی ملاقات اس لڑکی سے بڑھنے لگی اس لڑکی کا نام نینسی تھا وہ دیرے دیرے ویہان کے دل میں اپنی جگہ بنانے لگی تھی اب ویہان کو اس کے بنا رہنا مشکل لگنے لگا تھا ایک دن ویہان نے اپنے دل کی بات نینسی سے کہی تو اس کی طرف سے ہاں کا جواب سن کر وہ بہت زیادہ خوش ہوا پھر ویہان نے اس کی خاطر الگ سے بچت کرنا شروع کر دی وہ خود بھی جواب کرتی تھی اور پڑھائی بھی کر رہی تھی انہی دنوں ویہان کی بہن کی شادی کی تاریخ پکی کر دی گئی ماں نے جب ویہان کو یہ بات بتائی تو ویہان یہ سوچ کر دکھی ہو گیا کہ بنا مجھے بتائے ماں نے تاریخ بھی پکی کر دی لیکن پھر بھی ویہان نے اپنی بہن اور ماں کو مبارک بات دی اور انہیں تیاری کے لیے کچھ پیسے بھی بیجے اس بارے میں ویہان نے نینسی کو بھی بتایا اس نے بھی سن کر بہت خوش ہوئی ویہان اور نینسی روز ملنے لگے ویہان نے اب نینسی کے ساتھی جاپ کرنی شروع کر دی تھی بہہ دونوں ساتھی جاپ پر جاتے اور ساتھ واپس آتے ایک دن ویہان نے اس سے شادی کیلئے پرپوس کر دیا اور اس نے بھی ہاں کر دی ویہان ابھی تک اس کی فیملی کے بارے میں نہیں جانتا تھا جب ویہان نے اس سے اس کی فیملی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کی کوئی فیملی نہیں ہے وہ ایک آشرم میں پلی بڑھی ہے اس کی بات سن کر ویہان کو کافی دکھ ہوا ویہان نے اسے تسلی دی اور ہمیشہ اس کا ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا ویہان کا ارادہ جلدی ہی اس سے شادی کرنے کا تھا اس سے پہلے وہ اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتا تھا ویہان نے اپنی ماں کو فون کر کے ساری بات بتائی تو ماں کچھ پل کے لیے بلکل چپ ہو گئی پھر انہوں نے جو بات ویہان کو بتائی اس نے ویہان کے دل دماغ میں دھماکے کر دیئے کتنے ہی دن ویہان اپنی ماں کی بات پر یقین کرنے کی کوشش میں لگا رہا کتنے ہی دن اس نے دعائے کی کہ کاش ایسا نہ ہو لیکن سچائی وہی تھی جو اس کی ماں نے بتائی تھی پھر ویہان نے اچانک فیصلہ کیا اور اپنی ماں کو بتائے بینا نینسی سے شادی کی تاریخ کی بات کر دی اس نے اتنی جلدی کرنے کی وجہ پوچھی تو ویہان نے اسے وہی سب نہیں بتایا جو اس کی ماں نے ویہان کو بتایا تھا نینسی بھی شادی کے لیے تیار ہو گئی ویہان نے اپنے کزن اور کچھ دوستوں کو اکھٹا کر کے شادی کی تیاری کرنے کو کہا ویہان اور اس کا کزن بچپن کے دوست بھی تھے اور ویہان کو اس کی طرف سے کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہے اس کی ماں کو بتا دے گا ایک ہفتے میں ہی نینسی اور ویہان نے شادی کر لی وہے دن اس کی زندگی کا سب سے خوشیوں بھرا دن تھا لیکن ویہان نہیں جانتا تھا کہ وہے خوشیاں کچھ ہی دنوں کی ہیں اب نینسی بھی اس کے ساتھ ہی جوب پر جاتی تھی ابھی ویہان بڑی مشکلوں سے خرچ پورے کر رہا تھا کیونکہ گھر پر شادی کی وجہ سے پیسے زیادہ بھیجنے پڑ رہے تھے کہ ایک دن ویہان کی ماں کی کال آئی اور انہوں نے ویہان کو بتایا کہ جو پیسے تم بھیجتے ہو اس سے بچت کر کے میں نے ایک سلائی سینڈر کھول لیا ہے گھر میں جس سے کافی اچھی کمائی ہو جاتی ہے تم اب پیسے مت بھیجنا تم بھی کوشش کر کے اب جلدی واپس آ جاؤ اپنی ماں کی بات سن کر ویہان پریشانی میں پڑ گیا چلو خرچ کی طرف سے تو اس کی پریشانی کم ہو گئی تھی لیکن واپس آنے کی بات نے ویہان کے لیے ایک مشکل کھڑی کر دی پھر کچھ دن کی سوچ وچار کے بعد ویہان نے ایک فیصلہ کیا کہ جتنے بھی پیسے جمع ہوئے تھے اسے لے کر وہ انڈیا جا کر اپنا کام شروع کرے گا لیکن وہ نینسی کو اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا تھا اور اگر اسے ساتھ لے کر جاتا تو ماں سے کیا بتاتا کیونکہ اب ویہان دو مشکلوں میں پھز گیا تھا سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا اور کوئی حل سمجھ نہیں آ رہا تھا تب ہی ویہان نے نینسی کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا کیونکہ آج نہ صحیح کل تو ویہان کو واپس جانا ہی تھا اور نینسی کو ساتھ لے کر ہی جانا تھا ویہان کی ساری بات سن کر نینسی نے اسے کہا کہ ابھی پلحال کے لیے تم چلے جاؤ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور گھر والے ہماری شادی کے لیے راضی ہو جائیں گے تو مجھے بھی ساتھ لے جانا ویہان کا دل تو نہیں مان رہا تھا لیکن مجبوری میں اسے یہی فیصلہ کرنا پڑا اگلے ہفتے کی واپسی کے ٹکٹ کروائی اور جانی کی تیاری کرنے لگا لمبے سمجھ کے بعد ویہان انڈیا جا رہا تھا لیکن نینسی کی وجہ سے بہت دکھی تھا وہ بھی دکھی نظر آ رہی تھی ویہان کے سارے دوست اس سے ملنے آئے تھے لیکن ان سب میں ایک انسان کو بھول گیا تھا اور وہ تھی عدی تھی یہاں تک کی ویہان نے اسے اپنی شادی میں بلانا تو دور کی بات اپنی شادی کی دعوت تک نہیں دی اور وہ بھی ایک لمبے سمجھ سے ویہان سے نہیں ملی تھی اور نہ ہی کوئی کال آئے تھا اور نہ ہی بہانے اسے کال کی تھی ویہان نے اپنے کزین سے اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے بھی نہیں بتا کہ وہ کہاں ہیں کافی سمجھ گزر گیا ہے اسے کسی نے نہیں دیکھا پتا نہیں کیوں مگر آج وہ اچانک ویہان کو یاد آئی تھی نہ جانے کہاں چلی گئی تھی انہی سوچوں میں علچا علچا ویہان ائرپورٹ کی طرف نکل گیا اس کا کزین ویہان کے ساتھ اسے چھوڑنے آیا تھا ائرپورٹ پہنچ کر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے ویہان نے اس سے کہا کہ نینسی کا خیال لکھنا اور عدیدی کے بارے میں اگر کچھ بھی پتا چلے تو مجھے جلدی ہی بتانا اس کی بات سن کر اس کے کزین نے ہامے سے رہلا دیا اب ویہان اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ انڈیا پہنچ کر اپنا کاروبار شروع کر سکتا تھا ویہان بنا بتائے گھر کے لئے چل پڑا تھا لیکن جیسے ہی گھر میں پہنچا تو اس کے پیرو تلے زمین نکل گئی کیونکہ اس کے سامنے ہی عدیدی اور اس کی ماں بیٹھے تھے ویہان کے تو خیال میں دور دور تک بھی ایسی بات نہیں تھی کہ عدیدی کبھی یوں اس کے گھر میں بھی آ سکتی ہے جس کے بارے میں سو سوچ کر ویہان پریشان ہو گیا تھا وہ تو یہاں اس کے گھر میں اس کے سامنے بیٹھی تھی ویہان کچھ پل کو تو سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کی کیا کرے لیکن اس کے دماغ میں سوالوں کی بھرمار ہونے لگی پہلا سوال اس کے دماغ میں آیا بھئے یہ تھا کہ عدیدی میرے گھر میں کیسے پہنچی آخر وہ یہاں پہنچی کس طرح اور تو اور اس کی ماں اور پتا یہاں کیوں آئے ہیں آخر ایسی کیا بات ہے کہ وہ یہاں آئے ہیں کیا عدیدی نے میرے گھر والوں کو نینسی کے بارے میں کچھ بتایا تو نہیں کیونکہ وہ بھلے نینسی اور میری شادی کے بارے میں نہ جانتی تھی لیکن ہمارے رشتے کے بارے میں ضرور جانتی تھی عدیدی جو اتنے دنوں سے غائب تھی اور ویہان نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یوں اسے اپنے ہی گھر میں ملے گی ابھی وہ ان سب سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ عدیدی نے اس کی طرف دیکھا ویہان کے چہرے پر گھبراہٹ کے بھاؤ دیکھ کر اسے شاید ویہان کی پریشانی کا اندازہ ہو گیا تھا تب ہی وہ مسکراتے ہوئے اپنی فیملی کے ساتھ اس کے گھر سے ودا لے کر چلی گئی ویہان ابھی بھی پریشانی میں ہی تھا خیر کچھ سمیں کے لیے تو بلٹا لی تھی ویہان آگے بڑھا اور اپنے گھر والوں سے ملنے لگا کیونکہ ایک لمبے سمیں کے بعد ان سب سے مل رہا تھا ویہان کی ماں کے بہت آنسو بہ رہے تھے ویہان انہیں چپ کروانے لگا مگر ویہان کا دماغ صرف ایک ہی الجھن میں تھا کی کہیں اس نے میرے گھر والوں سے کچھ کہہ تو نہیں دیا اور وہے انہیں کس طرح جانتی ہے ان سب سوالوں کے جواب پانے کے لیے ویہان کو صبح تک کا انتظار کرنا تھا اگلی صبح ہوتے ہی ویہان اس کی تلاش میں نکل گیا ویہان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتی ہے اس کا کوئی اتا پتہ بھی اس کے پاس نہیں تھا اور نہ ہی کوئی کانٹیکٹ نمبر تھا ویہان اسے ڈھونڈنے لگا لیکن وہے نہیں ملی شام کو اپنے گھر لوٹ کر آیا اور اپنی ماں سے پوچھنے کا فیصلہ کیا کھانا کھانے کے بعد ویہان نے ماں سے باتوں باتوں میں ہی ذکر کیا تو انہوں نے جو کچھ ویہان کو بتایا وہے سن کر ویہان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اس کی ماں نے بتایا کہ وہے میری مو بھولی بہن کی بیٹی ہے شاید تمہیں یاد نہیں پربشن میں تو کافی بڑے ہونے تک تم ساتھ ساتھ کھیلتے تھے ہم دونوں بہنیں اکثر پورا پورا دنیں ایک ساتھ گزارا کرتی تھی جب تم چھوٹے تھے اور ہم بہنوں کی آپسی محبت بھی تھی اور تم دونوں بچوں کا اپنا پن دیکھ کر بھی ہم نے تمہارا رشتہ عدیتی کے ساتھ پکا کر دیا تھا جب تم دونوں بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تمہاری شادی کر دیں گے یہ ساری بات سن کر اسے ایک جھٹکہ لگا وہے سوچنے لگا کہ اتنی بڑی بات اور مجھے پتا بھی نہیں چلا کچھ سمیں پہلے ویہان کی شادی سے کچھ دن پہلے جب ویہان نے نینسی کے بارے میں اپنی ماں سے ذکر کیا تھا تو اس کی ماں نے کال کر کے یہ تو بتایا تھا کہ تمہارا یہ رشتہ بچون میں ہی ہم بڑوں کی مرضی سے پکا ہو گیا تھا اس سمیں ویہان نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ کس کے ساتھ پکا ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد بھی کبھی ویہان کو شک بھی نہیں ہوا کہ وہے عدیتی ہوگی کیا پتا اسے بھی اس سب کے بارے میں نہ پتا ہو لیکن اس کے برطاو سے لگ تو نہیں رہا تھا نہ ہی مجھے یہاں دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی سوچوں میں دھیرے دھیرے ویہان کو نید آ گئی اگلی صبح ماں کے بتائے گئے پتے پر جانے کے لیے ویہان گھر سے جلدی سے نکل آیا کچھ دیر کی تلاش کے بعد آخر کار پتہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو ہی گیا اب ویہان ان کے دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا تھوڑی دیر بعد اندر سے کسی کے آنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا گیا کھولنے والے نے جب ویہان کو دروازے پر کھڑے دیکھا تو اگدم حیران رہ گئی پھر سائٹ پر ہو کر راستہ دیتے ہوئے بولی کہ اندر آ جاؤ ویہان اس کے پیچھے چلنے لگا اندر ایک کمرے میں جا کر اس نے ویہان کو بیٹھنے کو کہا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی ویہان نے اس کی طرف دیکھا اور بات شروع کی کیا تم نے میرے گھر والوں کو میری اور نینسی کے بارے میں بتایا ہے ویہان کا سوال سن کر وہ مسکرادی ویہان کی آواز میں صاف ڈر تھا ویہان نے تو اس کی طرف سوال یہ نظروں سے دیکھا تو اس نے کہا کہ نہیں میں نے کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی بتاؤں گی ویہان اس کا جواب سن کر سکون سے ہو گیا تھا اور پھر اسے سب سے ضروری سوال کہنے لگا کہ تم نے اب تک مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم میری بچپن کی دوست اور ہمارے رشتہ بھی ہمارے بڑوں نے پکا کر دیا تھا کیا تمہیں اس بارے میں پتا نہیں تھا تو عدیتی نے کہا کہ وہ اس سب کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اور یہ بہت پرانی بات ہے اس پر بات کرنے سے کیا فائدہ اب جب اس سب سے عدیتی کو ہی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو ویہان نے بھی اپنی ماں سے بات کرنے کا فیصلہ کیا جب ویہان کی مان نہیں مانی تو ویہان نے ان کو اپنے اور نینسی کی شادی کے بارے میں بتا دیا پھر کچھ سمیں کے بعد ویہان نینسی کو واپس لانے کا فیصلہ کیا اس سب میں کافی سمیں لگ گیا وہ یہاں آ کر کافی خوشتی اس نے زندگی میں کبھی فیملی نہیں دیکھی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ فیملی کا احساس کیا ہوتا ہے پریوار کا احساس کیا ہوتا ہے اسی لیے وہ یہاں پر بہت جلدی گھل مل گئی ویہان کی ماں بھی اس سے خوش ہو گئی تھی وہ تھی ہی ایسی دل موہ لینے والی کچھ دن بعد ویہان کی بہن کے شادی تھی ویہان اپنی لادلی بہن کے شادی بہت شاندار طریقے سے کرنا چاہتا تھا نینسی ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی انہی دنوں اس کا کزن بھی واپس آ گیا آج ویہان کی بہن کی شادی تھی پورا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا وہ بہن سے ملنے اس کے کمرے میں گیا تو وہاں اس کے پاس ہی عدیتی بیٹھی تھی اس نے ایک نظر اٹھا کر ویہان کو دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گئی ویہان نے گردن موڑ کر اسے باہر جاتے دیکھا اور سوچنے لگا کہ کیسی عجیب لڑکی ہے یہ ایک بار بھی ناراضگی نہیں جتاتی ورنہ ایسے حالات میں لڑکیاں تو بہت گصہ کرتی ہیں خیر بہن سے مل کر اسے شادی کا گفت دے کر وہ بہار آ گیا چاروں طرف شام کے سائے ڈھل رہے تھے ویہان کو اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو اس نے مر کر دیکھا وہ نینسی تھی اسے دیکھ کر مسکرا دی ویہان اسے ساتھ بیٹھنے کی جگہ دی اور اس سے باتیں کرنے لگا ویہان نینسی کے ساتھ کافی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا وہ دن اس کی زندگی کے بہت خوشیوں بھرے دن تھے شادی کے ہر فنکشن میں عدیتی نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور ایسے دکھاوا کر رہی تھی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو اسی لئے ویہان کو اس کے برطاو پر غصہ بھی آ رہا تھا اور حیرانی بھی ہو رہی تھی ویہان کا ارادہ اب یہیں رہ کر کچھ کرنے کا تھا اس نے اپنی ماں سے بات کر کے ایک کاروبار شروع کرنے کا سوچا کچھ سمیں بعد اس کا کام چلنا شروع ہو گیا زندگی ایک نئے رکھ پر مڑ گئی تھی سب صحیح چل رہا تھا کہ ایک دن اچانک عدیتی آ گئی بھے الویدہ کہنے آئی تھی اس نے بتایا کہ وہ واپس اپنے پیرنٹ کے ساتھ اٹلی جا رہی ہے اور اب کبھی واپس نہیں آئے گی یہ سن کر ویہان اور زیادہ پریشان ہو گیا اگلے دن ویہان اس سے ملنے اس کے گھر گیا کہ بارے میں کیا سوچتی ہے جو ان کا بچپن میں پکا کر دیا گیا تھا اس نے کہا کہ وہ بڑو کا فیصلہ تھا جو ہمارے بچپن میں کیا گیا تھا مگر اب ہم بڑے ہو چکے ہیں تم نے بھی اپنا گھر بسا لیا ہے اور میری بھی کوئی بھاونائیں نہیں ہیں یوں اس رشتے سے سب سے مل کر وہے لوگ ائرپورٹ کے لیے نکلنے والے تھے ویہان انہیں چھوڑنے جا رہا تھا سارے راستے ویہان اور عدیتی کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی ویہان کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے پیرنٹ بھی اس سے کچھ ناراض ہیں ویہان ان سے بات کرنے کی ہمت ہی نہیں کر پایا ائرپورٹ پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور ان کا سامان اتارنے میں مدد کرنے لگا اس سب سے نمٹ کر وہے اندر بڑھنے لگے تو عدیتی رکی اور ایک کاغذ ویہان کے ہاتھ میں تھمایا ویہان نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا یہ تمہارے لیے ہے اور پھر وہے اندر ائرپورٹ پر چلی گئی واپسی میں گاڑی میں بیٹھ کر ویہان نے وہے کاغذ کھولا تو اس میں کچھ لکھا تھا ویہان نے پڑھنا شروع کیا تو لکھا تھا جب تم یہ پڑھ رہے ہوں گے اس وقت میں تم سے بہت دور جا رہی ہوں گی میں جب پہلی بار اٹلی میں میں نے تمہیں دیکھا تھا میں تبھی پہچان گئی تھی ہم کئی سالوں سے انڈیا نہیں آئے تھے لیکن تمہاری ماں سے ہمارے کانٹیکٹ بنے ہوئے تھے بے اکثر تمہاری فوٹو ہمیں بھیجتی رہتی تھی ایک دن انہوں نے بتایا کہ تم اٹلی آ رہے ہو اسی لئے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اٹلی میں کس شہر میں آوگے پھر جب میں نے تمہیں دیکھا اور تمہارے بارے میں کنفرم ہو گیا کہ یہ تم ہی ہو میں شروع سے جانتی تھی کہ تم میرے بچپن کے دوست ہو اور اس بات کا بھی پتا تھا کہ ہمارے بڑھوں نے ہماری شادی پکی کی ہوئی ہے دیر سے ہی صحیح مگر میری ماں نے مجھے بتایا تھا ہم لگتار روز ملنے لگے تھے تم ان ملاقاتوں کو دوستی کا نام دیتے تھے اور میں محبت کا دینے لگی تھی تمہارے ساتھ گزرے سارے پل مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے پھر ایک دن میرے ماتا پتا کے بیچ جھگڑا ہو گیا ہم دوسرے شہر چلے گئے میں نے تمہیں بتایا بھی نہیں اور شہر چھوڑ کر چلی گئی جب واپس آئی تو پتا چلا کہ تم مجھے تلاش کر رہے تھے کچھ دن بعد میں تمہیں نینسی کے ساتھ دیکھا تم شاید نہیں جانتے تھے کہ نینسی میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست رہ چکی ہے میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہیں میرے بارے میں نہیں بتائے گی وہ صرف اتنا جانتی ہے کہ میں تمہاری کزن ہوں شادی والی بات اسے کبھی نہیں بتا چلنی چاہیے اس نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے میں چاہتی ہوں تم اسے بہت خوش رکھو اب یہ سب ختم کر دینا یہی ہم سب کیلئے بہتر ہے میں تم سے محبت کر بیٹھی لیکن مجھے زبردستی کرشتہ کبھی نہیں چاہیے تھا اسی لئے میں یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا شاید میں زندگی کے کسی موڑ پر آگے بڑھ جاؤں لیکن میں اس ماحول سے دور جا کر اپنے دل کے زخم کو بھرنا چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ تم مجھے یہ سب چھپانے کیلئے معاف کر دو گے اس کا خط پڑھ کر ویہان جیسے سکتے میں رہ گیا تھا وہے سب جانتی تھی لیکن اس نے کبھی احساس تک نہیں ہونے دیا وہے مجھ سے محبت کرتی تھی یہ بات مجھے کیوں نہیں پتا چلی ویہان کتنی دیر تک اس خط کے گھیرے میں رہا وینینسی کے اتنے قریب تھی اور مجھے پتا ہی نہیں چلا اس وقت ویہان خود کو دنیا کا سب سے بے وکوف انسان سمجھ رہا تھا ویہان چاروں طرف سے عدیتی کی یادوں میں گھر چکا تھا تو اس کا دل اس کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا وہ خود نہیں سمجھ پا رہا تھا لیکن گزرتے سمیں کے ساتھ ساتھ اس کی یادیں اس کے دل و دماغ پر چھا کر رہ گئی تھی اور ویہان جانتا تھا کی اب کبھی نہیں مٹنے والی یہی اس کی کہانی کا انتے تھا موسیقی